ہیلو گائز واتس آپ جس اس میزارہ خان میری طرح سے آپ سب کو اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریص دے ہوں گے تو گائز آج میں ریویو کرنے والی ہوں آدھی پورش مووی کا ٹریلر جو کہ ہندی میں ہے مووی کی جو سٹوری ہے جی وہ بیسٹ کرتی ہے رامائن کی اوپر آپ رکھ سمجھ گئے ہوں گے کہ راون کی اوپر بنی ہے اور ویڈیو کی طرف جائیں گے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ آ ہی گئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا آپ کا کچھ نہیں جاتا جس آپ نے سبسکرائب والا جو بٹن ہے وہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دیں زیادہ پسند آ جائے تو کمنٹ کر دیں اس سے زیادہ پسند آ جائے تو شیئر کر دیں اور آئیں جی پھر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو کائیس میں ویڈیو کی طرف چاہ رہی ہوں اور ویڈیو پلے کرنے سے پہلے میں ایک ہی بات کیانا چاہوں گی کہ آپ کو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ویڈیو جو کہیں 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 ملے تو اس کیلئے میں آپ لوگوں سے ایڈوانس میں ہی شما چاہتی ہوں اس کی سب سے بری مین ریزن ہے ابکورس ہماری لیے کوپی رائٹ کا ایشو بنتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اندرسٹینڈ کریں گے اس چیز کو تو چلیں جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بھی کشان دے سیف علی خریبی واقیی لوگ ہے اوہ مجد اوہ 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 روان 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 ملتا ہے جب بھارت کی بیٹی پر ہاتھ لنے سے پہلے دوراچاری تمہارا باورو شیاغ کر کے خرار لڑو گے لڑو گے لڑو گے لڑو گے لڑو گے لڑو گے رولین اور پراباس مجھے روڑی اور مجھے مجھے روڑی مجھے روڑی جب راگف لڑو گے جب راگف لڑو گے جب راگف مجھے 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 کیوں نہ انت میں جیت سچ کی ہی ہوتی ہے انت میں جیت سے سچ کی ہوتی ہے مجھے یہ موویی کا ٹرائلر مووی کا ٹرائلر بڑا ہی خوبصورت سا تھا زبردستہ ٹرائلر یہ جو رول ہے پراباس پہ خوب جرجتا ہے اور اس میں سیف علی خان انٹری ہو مجھے بڑی اچھی لگی جس طرح میں جس طرح سے وہ آئے اور وہ کرتی سنن کو کسی اوٹ چیز میں کنورٹ کر کے چلے جاتے ہیں جیپ سا تو وہ بڑا گوز بوم دینے والا ایک سین تھا وہ مجھے بڑا اچھا رہا تھا اس کے بعد ڈائلوگ تو امیزنگ تھے ہی تھے جہاں پہ پراباس کہتے ہیں کہ جی آ رہا ہوں نہیں آئے کہ دو پیروں سے آئے نہیں آئے کہ دس سر کچلنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ آخر میں جیت سچ کی ہوتی ہے ایک اور ڈائلوگ ہے جہاں پہ وہ لارڈ ہنمان جو ہے وہ کرتی سندن سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی راگاف مجھے خود لینے آئیں گے جن کی چوکر سے میں اٹھائی گئی ہوں تو یہ جو کچھ ڈائلوگ سے مجھے بڑی اچھی لگی اور کٹی سندن بڑی معصوم سی انوسنس لگ رہی اپنی اس لک میں اور اپنی اس رول میں تو وہ بھی ان پہ بڑا جج رہا ہے اور سوٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر میں ایک چیز کی بات کروں جی ہے وہ ہے وی ایف ایکس تو اگر اس میں سپیشیز کی بجائے اگر ریل انسان ڈال دیتے ایز ای سولجر تو وہ زیادہ اچھا رہتا اور وہ زیادہ مزے کا رہتا جیسے ہم لوگ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں رمائن میں کہ انسانوں نہیں جا کے لڑی تھی تو وہ بڑا ایک مزے کا ہو جاتا لیکن چلیں ٹھیک ہے وی ایف ایکس انہوں نے کچھ نیا کرنے کی اپنی طرح سے کوشش کی ہے تو اوبرال سب کچھ اچھا ہے تو ایک چیز کا اچھا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا تو ہے وی ایف ایکس بورے نہیں ہے بہت وہ جو ریالیٹی ہے وہ کہیں سائٹ پہ ہو گئی ہے so that's what i'm saying کہ اگر وہ انسان ہی ڈال دیتے اس رول میں تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا آپ کی کیا رہے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ لوگ کو کیسا لگے وی ایف ایکس زیادہ مزے کے ہیں یا نہیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی تو گائز آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا بہت 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 سارا خیال رکھے گا تو مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے بائی بائی